بسم اللہ الرحمن الرحیم سو گرام ہم گھیڑا ہے یہ ہمارا گرم ہو گیا ہے اب ہم یہاں ڈال لیتے ہیں بونلس چھکر فریش بین کی بنیوں کے لیے بونلس چھکن دار رہے ہیں اس کو فرائی کر لیتے ہیں ہمارا چھکن فرائی ہو گیا اب ہم باقی چھکنیں ڈالتے ہیں کھیاس دو ادھر چوپی ہے اور دو ادھر چوپی ہے اور دو ادھر چوپی ہے ہمارا چھکنیں ڈالتے ہیں ادھرک لیسن کا پیسٹ دو ادھر چھکنیں ڈالتے ہیں ابھی اس کو مکس کر لیتے ہیں ہمارا چھکنیں ڈالتے ہیں ابھی ہرا لیتے ہیں مکس کر لیتے ہیں ابھی باقی مسائلے بھی ڈال دیتے ہیں سپیسٹیں ڈالتے ہیں ایک چمچ ہم نے ہلدی ڈال دی ہیں ایک چمچ جانا اور ادھر چلی سرک مرچ نمک ٹیسٹ کارڈنگ تکر میں دیتے ہیں چمچ اور ایک کپ پاری ہم ڈال دنگ تاکہ مکس ہو جائے سارے مسائلے بھی ڈال جانا سارے مسائلے اور یہ چیزیں سارے مکس ہو گئی ہیں ابھی ہم ان کو دو سے تین منٹ کے لیے پکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں چلیں جنا ابھی ہم چیک کر لیتے ہیں ابھی ہم اٹھا کے چیک کر لیتے ہیں ابھی ہم اٹھا کے چیک کر لیتے ہیں ہمارا مولنس چکن بالکل ریڈی ہو گیا ابھی اس میں ڈالیں گے فریش بین کی سبز ابھی اس میں پر لکھتے ہیں مکس ہماری بھولنس چکن فریش بین کی سبزی وہ بنا رہے ہیں آج کی رسپی ہماری وہ بہت پہ رہی ہیں اور جمی جمی لوگ ابھی اس کو کر دیتے ہیں کور ابھی آٹھ سے دس منٹ اس کو ہم بند کر دیتے ہیں کور کر دیتے ہیں تاکہ یہ اپنے پانی کے اندر جو بنا بلکل ریڈی ہو جائے گی کل جائے گی آٹھ سے دس منٹ کے لیے اس کو کور کر دیتے ہیں چلیں جی ہماری سبزی بھی چیک کر دیتے ہیں دس سے پندرہ مٹ ہو چکے ہیں واو بہت پیاری اور یمی لوگ آ رہی ہے بڑے پیار کے ساتھ مکس کر دیتے ہیں ماشاءاللہ سبزی ہماری فریش بین بونلت چکن کی ریسپی پلکل ریڈی ہو گئی ہے ہم بھی دیش آٹ کرتے ہیں دیش آٹ کر کے اس کی گرنش کر لیتے ہیں گرم سالے اور دھنیا ویرر سے اس کے بعد روٹی بنوائیں گے اور کھائیں گے انجوائی کریں گے واو یمی جمی اور بہت ہی مزدہ لوگ آ رہی ہے ہماری فریش بین کی سبزی کی دوستو فریش بین کی سبزی میں تو پہلے دفاع کھا رہا ہوں بنتی ہیں سنائے بھی یہ لیکن میں آج پہلے ابھی اس کو کر لیتے ہیں مسالہ کالی میرچ اور زیرہ ہلکا سا ڈال لیتے ہیں چینلیں یہ سپرینگ کر لی ہے اور سبزدھنیا پتیوی چاند ہم ڈال دیتے ہیں ہمارے ہماری آج ہمارے اور بہلے آئیکن کو پریس کر لیں جب بھی کوئی نئی ویڈیو ہم لوگ اپلوٹ کریں گے تو سب سے پہلے آپ تک لیگام یا میسج پہنچ جائے گا تو آج کیلئے اتنے انشاءاللہ کل پر کسی نئی رسمی کے ساتھ ملاقات ہوگی اسلام علیکم اللہ حافظ